نمسکار سماغتے آپ کا ایکسٹر سپیشل میں میں ہوں آپ کے ساتھ رتو گیانوانی سب سے پہلے بات کریں گے لورمی کی جہاں پر جانتہ کانگرس چطرزگر جے کے پروہ والے سیتو لورمی میں پاتی نیتہ راکیش تھا بڑا کی گنڈا گردی کا ایک معاملہ سامنے آیا جنہوں نے دی اے وی سکول میں گھس کر سپورٹ ٹیچر کے ساتھ پہلے تو گالی گلوچ کی اور پھر سکشک کو جم کر پیٹا بتائیے بھی گیا ہے کہ نیتہ جی نے سکول پرنسپل تک کو دھنکایا ہے اس پوری گھٹنا کا سیسی ٹیوی فوٹیج بھی سامنے آیا ہے جو وارل ہو گیا ہے جانکاری کے مطابق لورمی پولس نے اس معاملے بھی شکایت کے بعد فوراں ایف آئر بھی درز نہیں کی ہے آپ کو بتا دیں راکیش تھا بڑا جنہتہ کانگرس چطرزگر کے لورمی بلوک ادھیکس ہے جبکہ یہ پوری گھٹنا کوتری اس ساتھ دیئے بھی مکہ منتری پبلک اسکون کی ہے ایک چھاترہ سدھار چھابڑا جس کو معمولی چھوٹ لگی ہوئی تھی اور اس کی جانکاری ہم کو نہیں تھی نہیں بچے کے دوارہ ہم کو دی گئی اور اسی بیچ جب میچ جب پوری ختم ہوا تو انہوں نے کسی کے مدیم سے اپنے پیرنٹس کو فون کر کے جو چھاترہ کا نام ہے اور کیا کھیل کلوارا تھا میں کبڑڈی کا میچ کر آ رہا تھا چھاترہ کا نام ہے سدھار چھابڑا ان کے پیتا یہاں کے چھچکا کے بلوک ادھیکس ہیں راکے چھابڑا جنہوں نے سکول کیمپس کے اندر گھوس کر نہیں میرے ساتھ گالی کو لوچ کیا اور ساتھ میں مطلب مجھے بچوں کے سامنے سبھی پیرنٹس کے سامنے سبھی مطلب پیچر اسٹاپ کے سامنے مجھے مارا اور اس کے بعد دھمکی بھی دیا مجھے سمبان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا وہ جیون بھر اسی کو کماتا ہے اور جو درگتنا لکشمیل ساہو کے ساتھ ہوئی ہے یہ درگتنا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے تو ایسے میں اس اسپی میں یہاں پہ تو جو ایسا دکھائی جارہی کہ مرکے چھابڑے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ میں بیدھائی کا قریبی ہوں اور اس طرح سے کچھ ہونا نہیں ہونا تو یہ غلط ہے بیدھائی پرسنل ان کے نہیں ہمارے بھی ہیں اور یہ اگر ہو رہی تو یہ سراسل گنڈا گردی ہے اور اس کے لئے ہم خلاف ہیں اور میں اسے پوری طرح سے لکشمی گان صاحب آدھک جوانگری کے لئے روہیت کشپ ہمارے سے جڑ گئے ہیں روہیت آخر کیا کچھ ہے پورا ماملہ اور کس بات کو لے کر کے بواد ہوا جو پرنسپل پر بھی گالی گلوچ کی ٹیچر کے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھا پائی کی ہے اور کیا اس طرح کی گنڈا گردی ان کے چلتی رہتی ہے سیریہ میں پہلی بات لورمی میں جوگی کانگریس کے ویدائیک درمجی سنگھ کے علاقہ ہے اور درمجی سنگھ بسپا اور جوگی کانگریس گھڑ بندہ مدل کی نیتا بھی ہے اور جن کے اوپر آروپ لگ رہے وہ ان کے کافی قریبی مانے جاتے ہیں اور جوگی کانگریس لورمی کے بلاک ادبٹس بھی ہے راکیت شابڑا جو کی جس طریقے سے جانکاری ملی ہے اس کے مطابق یہ پورا ماملہ جو ہے دی ایوی مکھمنٹری اسکول کوتری کا ہے جہاں پاس یہ راکیت شابڑا اپنی پتنی کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں چونکہ ان کے ہاں کا جو بیٹا ہے وہاں پڑھائی کر رہا ہے اور کبھٹی کے دوران اس کے بیٹے کو چھوٹ لگنے کی بات کہتے ہوئے وہ اسپورٹس چیچر کو نہ صرف گالیاں دیتے ہیں بلکہ گالیاں دینے کے بعد ان کے ساتھ مار فیڈ بھی کرتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کو دھمکی بھی دیتے ہیں کہ اس ٹیچر کو اسکول سے نہ ہی نکالا گیا تو وہاں روز جا کر گنڈا گردی کرے گا اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی نظر آئے گا اس کو اٹھوایا جائے اس طرح کی دھمکی دیا جاتا ہے ودایہ کی قریبی ہوں میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس طرح سے بات کہہ کر دھمکی دیا گیا ہے جس کے بعد اسکول پرابندن میں بھی ہڑکم مچا ہوا ہے وہی جو پلی ٹیچر ہے وہ کافی ڈرہ شہمہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو سکچک سنگ ہے وہ بھی اب لام بند ہونے کی تیاری میں ہیں وہی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے چوکانے والی بات کی گھٹنا کے چوبی اور تالیس گھنٹے بیچ جانے کے بعد ابھی اس تک پولیس نے اس معاملے میں چلیہ آپ کو روحنا چاہوں گی جیسی سے جو پراموک ہمارے ساتھ آجیس جوگی مستہ جڑ گئے ہیں بہت بہت سواغش سر آپ کا سر سنپا رہے ہیں آپ جی 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 مونگلی کی تصویر دیکھ رہے ہیں ہم جہاں پر ایک سکول کا معاملہ ہے سپورٹ ٹیچر پر جو ہے ادیش نے گنڈا گر دیکھی ہے ٹیچر پر بھی ہاتھا پائی کی ہے پرنسپل کے ساتھ بھی مارپیٹ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں کس طرح سے اسے دیکھا جائے اور کس طرح کی کاروائے ان پر کی جائے گی یہ جو آپ بتا رہی ہیں وہ صحیح ہے مجھے تکتوں کی جانکاری نہیں ہے اور یہ ہمارے پارٹی سے کوئی پرمکھ نیتا بھی نہیں ہے نام کی بھی جانکاری نہیں ہے پر اگر کسی نے افراد کیا ہے تو پولیس کو کاروائی کرنی چاہیے جی جو اس طرح سے کاروائی کی گئی ہے ہم دیکھیں کاروائی کرنے کے لیے وہاں پر لوگ پہنچے اٹھانے پر بھی لوگ پہنچے پر نہ معاملہ درس کیا گیا نہ آگے کہ کچھ کاروائی ہوئی پر یہ کس طرح کی گنڈا گردی ہے جو سامنے آ کر کے بات کر سکتے تھے بیٹھ سکتے تھے بچے کو ذرا سے چھوٹے لگی ہیں اور ڈارک ہاتھا پائی پہ ہوتا رہے ہیں ہاں پر ادھیک مجھے کوئی تکیوں کوئی جانکاری نہیں ہے آپ جو بتا رہی ہیں وہی میں سن رہا ہوں کیا ہوا وہاں پر یہ تو وہاں کے لوگ بھی بتا پائیں گے پر میں یہ کر سکتا ہوں کہ اگر کسی نے افراد کیا ہے تو اس پر کاروائی ہونی چاہیے چاہے کسی پارٹی کا کسی پت پر ہو چلی اب سنگیان میں آگے کس طرح کی کاروائی ہوگی وہی میں آپ سے جاننا چاہتی ہو جو کانون میں ہوگا وہی کاروائی ہونا چاہیے پر کیا پارٹی سے بہار نکال لے گا کچھ ایکسن لیا جائے گا کیونکہ ہاں پر ساکھ طور پر ہم دیکھیں یہ کس طرح کی گنڈا گردی ہے جو ٹیچرز پر ہاتھ اٹھایا جارہا ہے پھر تو اور کئی بچوں پر بھی ہاتھ اٹھایا جائے گا کوئی بچوں میں مار پیٹھ ہوتی ہے تو نہیں یہ تو آپ بول لیں گے نا اب اس کا ہمیں پتہ لگانا پڑے گا کہ ایسی گھٹنا ہوئی ہے اور گھٹنا ہوئی ہے تو جبور ہماری انشاشن کا کاروائی کرے گی پر اجی جو گزے آپ کو نہیں لگتا اس طرح کی اگر لوگ پارٹی میں رہیں گے تو کہیں نہ کہیں پارٹی کی جو ایک ساکھ بنی رہتی ہے وہ کئی دھومل ہوگی جو ایک میج بنی رہتی ہے پوری طرح سے دھومل ہوگی یہ تو آپ بتا رہی ہیں نا ہم آپ تو نہیں معلوم کی ویسا ہوا ہے آپ معلوم ہیں اب آپ کچھ بتا رہی ہیں دوسرے پکش کو بھی سننا پڑے گا اور اس کے بعد پیٹھ کر لیں گے چلی آپ سنگیان میں آگیا ہے کب تک یہ پروسس میں جائے گا آپ سنگیان میں آپ کے آیا ہے کتنا ٹائم لگے گا اور کیا کچھ ایسا درس کرائی جائے گا کتنا ٹائم نہیں لگے گا کتنا ٹائم نہیں لگے گا کتنا ٹائم نہیں لگے گا جو انشاشن کمیٹی کے ہمارے عدیات ہیں وہ وہی سے ہیں جھرم گیت سنگی وہ جاج کر لیں گے آپ جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہیں آپ نے صحیح آئی ہے اس میں سے بات کر رہا ہے چلی بہت شکریہ ہمیں سا جھوڑنے کے لئے لگاتا ہے روہت کا شپ جڑے ہوئے ہیں روہت آپ نے بسنا صاف طور پر یہاں پر کہتے ہوئے نظر آئے کہ ابھی ان کو پتا نہیں ہے ان کے سنگیان میں معاملہ رہی تھا پر کس طرح اقیلہ پر بھائی ہے ان کے پارٹی میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں ان کے پارٹی کے لوگ ایسا کرے ہیں ان کے سنگیان میں معاملہ رہی ہیں دیکھیں نیچی طرح پر کہیں نہیں کہیں آپ لورمی کا معاملہ ہے اور ابھی چلی چلی آپ کو روکنا چاہوں گی روکنا چاہوں گی راکے شابرا ہم ایسا جوڑ گئے ہیں بہت سواگر سے آپ کا جی جی یہاں پر سپورٹ ٹیچر کے ساتھ مارپیٹ کی گئی ہے ساس طور پر ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں آپ مارپیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیس طرح سے کیا مانا جائے اس کو جس میں میرا بیٹا جو کچھ گاروی جا چھاترا وہ وہاں پر کبٹی چلتے ہوئے پوری قدر سے چکمی ہو گیا اس کے آپ کا سوڑڈر پین میں کریک آیا ہے اور اس کی سوڑن اتنی بڑھ گئی کہ وہاں کے بچوں نے مجھے باہر نکل کر کے گل سے باہر نکل کر کے دیڑھ ایس کے دیڑھ گھنٹے پر مجھے پول کر کے باتایا کہ امکل آپ کے بچوں کے بہت زیادہ چوٹ لگی اس کے سنننگ بڑھتی جا رہی ہے تمہیں نے ایکی قیسچن کیا کہ وہاں کے ٹیچر کہا ہیں اس کے سنننگ بڑھتی جا رہے ہیں وہاں نے مجھے یہ کہا کہ تین سے چار بڑھ گیا کر کے گل سے باتا چکے ہیں کہ ہم امکل سر مطلب سر دار کو بہت زیادہ چوٹ لگی ہے اب آ کر کے دیکھ لیے یہ کر کے تین سے چار بڑھ بلانے پر بھی نہیں نہ وہاں پر پراسنی گوچارن کو دیا گیا بچے وہاں سے ایک پتری اسکول یہاں پر اسکی تھے وہ گرامیڈ چہتر میں ہوتا ہے وہی سے آگے دو گلوںڈ آگے ایک میڈکل سٹور تھے ایک موں ملہم لیا کر بچوں نے خود آ کر کے اسکو لگایا نہ مجھے کسی پرگار کے پریجن ہوں نہ پریجن ہوں مجھے کسی پرگار کے سوچنا اسکول پرسندن کے دورہ نہیں دی گئی پر آپ یہ جنپریتی ندھی ہیں کیا ایسا اچناڑ ہوتا یہ جنپریتی ندھی کا کہ اپنا آپا کھو دیا جائے یہ کاروائی نورمڈ بھی ہو سکتی تھے چانتی سے بیٹھے بات سکتے تھے اور اس کا پورا کا پورا لیفت ہینڈ مطلب آپ کو میں اس کے ادھر پوٹو بولیں تو میں پوٹو بھی سکتا ہوں میں آپ کی ساری باتیں مانگی وہ پر کہیں نہ کہیں آپ پولس کو انکوم کر سکتے تھے دہہرے سے بات کر سکتے تھے سب سے پہلے آپ کی بیٹے کو ہسپیتال میں دکھا سکتے تھے اب ہاتھا پائی پہ اتر آئے کہیں نہ کئی پارٹی کی جو امیز ہے وہ بھی دھومل ہو رہی ہے میڈم پہ سب سے پہلے میں پریجان ہو سب سے پہلے میں پریجان ہو یا پارٹی کا کو لینے جانا نہیں ہے سب سے پہلے میں پریجان ہو مطلب پسلے دو گھنٹے سے مجھے خبر ایک سوچنا میڈم ایک ٹیلی فون ایک ٹیلی فون بھی نہیں کیا یا مجھے اسکل پرابندن کے دورہ یا اسپورس کچھر کے دورہ کہ آپ کے بچے لگ جیا ہے بڑی جیا ہے مطلب اور سب سے کالر بون کی ایڈی فیکچر ہے میڈم اس کی کالر بون کی جس کے ریپورٹ میں نے اپولو ہسپیٹل میں ڈاکٹر کو کھانے کے بعد میں نے اپنی آویزم دیا ہے پھانے میں میں نے بھی اوٹا راہی کرنے کے مان کے اسپل پرابندن کے کلاب کی ایسی طرح کلاب پرواہی بچے کو کچھ جان نہیں جا سکتے کہ اس کی نیڈب اس کنڈیسن میں بچہ ہے وہ بڑی کا بہت بچے کو لگ جیا ہے میں جاؤں گا اس کو لے گا اور دکٹر کو دکھاؤں گا راتیو سی ساری بھاونا آپ کے سمجھ رہے ہیں آپ کے بیٹے کے پراتیز و بھاونا ہم ساری سمجھ رہے ہیں پر اب آپ کو کھیت پرکت کر رہے ہیں جو سر سے تیچر ہے مافی کی ماں کر رہی ہیں کیا آپ مافی مانگیں گے میڈم میں یہ طریقہ پروستہ میرا طریقہ پروستہ میرا میں کو جان بوش کر کے وہاں جا کر کے بچے بچے کو کچھ سمجھ رہے ہیں کیوں کروں گا میں ستے پہلے پریزین بطلب میں جائے گا کوئی بھی رہتا میڈم کو یہ گھٹنا گھٹی ہی ہو ستا جیزا گھٹی آپ بولیں گے تو بچے کو میں آپ کے سیڈیو بھرنے کل تیار ہوں آپ جہاں بولیں گے بھرنے آپ اس کی پوری میڈکل جانت کرا لیجیے میں اپولو حسکیٹل کی پریسکپسن کو ان کے دوائیوں کے پوری ریپورٹ کو میں نے آنے میں آویدہ سے کیا ہے یہ اس سکول کی گھر لہ پرواہی ہے اس سے بڑی لہ پرواہی ہو ہی نہیں سکتی گھڑا کہ دو گھنٹے سے بچہ تڑپتا رہا ہوں وہاں پر چلی بہت بہت شکریہ راکیز جیما سا جڑنے کے لیے لگتا روحت جڑے ہوئے ہیں روحت آپ نے بھی سنا کہ اس طرح سے یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ کہیں نہ کہیں گلتی سکول پرابنن کی تھی کیونکہ سکول والوں نے دھیان نہیں دیا بچہ دو گھنٹے سے تڑپتا رہا سکول والوں نے انفارم کیا کہ واقعی میں ایسی چیزیں تھی آپ وہاں پر پہنچے ہوں گے دیکھیں ابھی تک جیس طریقے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں ہم نے کل کریٹ میں بھی گھتنا والی دین میں بھی راکیز شابلہ سبات کرنے کی کوشیز کی تاکہ دونوں پڑھ سے معاملے کی جانکاری مل سکے لیکن کل ہماری راکیز شابلہ سمبرک نہیں ہو پایا اور اسکول پرابنن سے جو جانکاری دی جاری ہے اس کے مطابق بچہ نے چوٹ لگنے کی بات نہ تو ٹیچر کو دی ہے نہ تو اسکول پرابندن کو دی ہے اجانا اپنے پیدا جی کو فون کر کے وہ بتاتے ہیں جس کے بعد پھر راکیز شابلہ جو کی جنسے بات ہو رہی تھی وہ اپنے پتنی کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اس کے بعد پورا واقعہ ہوتا ہے اور جس طریقے سے راکیز شابلہ کو ہم سور رہے تھے کہ ان کا کہنا ہے کہ وہاں ٹیچروں کی اور وہاں اسکول پرابندن کی لاپروہی ہے وہ لاپروہی جس کے چلتے ان کو آفا کھونا پڑا تو کہیں نہیں کہ اس معاملے میں یہ بھی ایک پہلو آپ اندیکھ سکتے ہیں کہ راکیز شابلہ کو اس پریجن کے ناتے ابھی بھاوات ہونے کے ناتے اسکول پرابندن کی سکیت کرنی تھی اور چیچر کی بھی سکیت کرنی تھی کہ اسکول پرابندن کی وجہ سے ان کے بیٹے چوٹیل ہو گئے یا اور بھی پرابندن کے پاس یا پھر پولیس کے پاس اسکیت کر سکتے تھے لیکن اس معاملے میں ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا ہے تو کہیں نہیں کہیں دونوں پرکس سے اپنے اور بھی ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ پورے تچھوں کی جانت کی جاری ہے جانت میں جو تچھے سامنے آئیں گے اس کے ادھار پر بھی یہ فیار کی جائے گی حالنکہ یہ بات کی کارواہی ہے لیکن ابھی لگتار اب جو سکھت سنگ ہے وہ بھی اس پورے معاملے کے لئے کا لام بند ہونے والے ہیں اور اس کے علاوہ جانتاری مینی ہے کہ ساہود سماج کے اور سے بھی پورے پرکرن کو دول دیا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں گریہ منتری سے بھی ملنے کی بات ہو رہی ہے تو ایسا نہیں چلی روح جی بہت بہت شکریہ میں سے جننے کے لئے جانتاری سازہ کرنے کے لئے لگاتار اس قبر پر نظر بنا رکھی